بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال چالے جی امید آپ خیر خرید سے ہوں گے اور اپنے پیاروں کے ساتھ بہت ہی خوش ہوں گے آج میں آپ کو بتاؤں گی گھر میں نان بنانے کا طریقہ کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں کچھ ایسا بن جاتا ہے تو اس کے ساتھ نان کھانے کو دل کرتا ہے لیکن گھر میں نان لے کے آنے والا اس ٹائم کوئی نہیں ہوتا تو آپ بغیر ٹائم ویسٹ کی اپنے گھر میں نان خود بنا سکتے ہیں تو اسے بنانا بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی مزے کے بنتے ہیں تو میں نے گھر پہ بنائے تو میں نے کہا یہ ریسے پی بھی آپ سے شیئر کی جائے تو چلے ہم سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں نے ڈیڑھ کپ میدہ لیا ہے اور اس کے اندر جو چیزیں جائیں گی سب سے پہلے میں ہاف چمت اس کے اندر ایڈ کروں گی وہ ہے نمک میدے کلی کے ساف کر لیں اس کے بعد ہاف چمچ ہی بریکنگ سوڈا اور اس کے بعد اس میں جو دھڑ چیز جائے گی دیسری وہ ہے ایک چمچ دہیں بہت مزے کے پنینگی سے ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ اور دہیں کے بعد ہم اس میں جو ڈالیں گے وہ ہے آئل یہ میں نے ایک بڑا کھانے کا چمچ اس کے اندر ڈال دیا تو اسے بنانا بہت ہی اسان اتنی مسے کے بنتے ہیں کہ گھر میں کورما یا کچھ بھی ایسا بناو تو آپ گھر پہ نان بنائیں اور ایک چمچ چینی اس کے بعد ہم اسے کرلوں گی چمچ کے ساتھ اچھی جریکے سے میکس تاکہ یہ ایک جان ہو جائے جو جیسے ہم نے اس میں ڈالنی ہے اوئل اگر ہے یہ ایک جان ہو جائیں گے تو پھر میں اسے ہاتھ ہوگی مدد سے جیسے ہم آٹے کو گونتے ہیں اسے طرح اسے اچھے جریکے سے ہم گونتے ہوں گے میں لیکن پہلے ہم اسے کریں گے میکس تقریبا یہ ساری چیزیں ہماری کچھن میں موجود ہوتی ہیں اور اسے بہر آسانی آپ گھر پر بنا سکتے ہیں جب یہ میکس ہو جائے تو میں اس کے اندر پانی ڈال دوں گی اور اسے آٹے کی طرح آہستہ آہستہ کر کے گونت لوں گے پہلے جب میں اس کے ساتھ میں اسے میکس کر لیتی ہوں اور اس کے بعد پھر میں آٹے کی طرح اسے گونت لوں گی یہ دیکھیں جی اچھے طریقے سے میکس ہو گیا تو اب میں اسے گونت لوں گی یہ دیکھیں جی یہ ہو گیا ہمارا تیار نان کا آٹا کہلیں نان کا میتہ کہلیں اور میں نے اسے ایک بول میں نکال لیا اور اس کے پر میں بٹر پیپر لگا کر فریزر میں دو یا تین گھنٹے کے لیے رکھ دوں گی یہ دو گھنٹے کے بعد ضرورت پیش آئے گی یہ دیکھیں جی میں نے اسے نکال لیا دو گھنٹے کے بعد اب میں سب سے پہلے اس کا کروں گی پیڑا ہاتھ پہ تھوڑا سوئل لگا لیں ہاں تاکہ یہ آسانی سے پیڑا ہو سکے اس کے بعد ہم جی پیڑا کرنے کے بعد ہم اسے بیل لیں گے چکنے پہ چکنے پہ بیل لیں کے بعد اس کی ڈیکوریشن کے لیے خوبصورتی کے لیے ہم کانٹے والا جو چمچ ہوتا ہے اس کے ذات اچھے ذریقے سے اس کے سراخ کر لیں گے چھوٹ چھوٹے بار ایک سے تاکہ پیاری لگتا ہے اچھا ہے آپ اسے کنگے کی مدد سے کر لیں اس کے بعد اس کے اوپر سب سے دھنیاں کر کر کے لگا دیں اور پھر ایک سائیڈ پہ پانی لگا کر تو یہ پھر لگائیں یہ دیکھیں جی ہمارے نان ہو گئے تیار مسے تار تو میں نے اسے نکال لیا امید ہے آپ کو یہ ریسی بھی بہت پسند آئے گی بہت مسے کی ہے اور کوئی گھر پہ لانے والا نہیں ہی ہوتا تو آپ فوراں سے گھر پہ نان تیار کر سکتے ہیں آپ کے پاس چمچ کانٹے والا اس سے سرات کر لیں یا کنگے سے کر لیں تو مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ